بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد قرآن مجید میں سورة القصص کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا ہے تاکہ آنے والے انسان قیامت تک اس واقعے سے بہت سارے نقاط کو اخذ کر سکیں اور بہت کچھ سیکھ سکیں یاد رکھیں واقعہ تو ایک وقت کا ہوتا ہے لیکن اس کا ذابطہ جو قرآن کے اندر بیان ہوتا ہے وہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لئے ہوتا ہے آج میں اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ فیرون کے نزدیک الہ کا کیا مطلب تھا اور آج کے مسلمان کے نزدیک الہ کا کیا مطلب تھا یعنی فیرون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ فیرون کے پاس جاتے ہیں تو فیرون کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو فیرون اس وقت اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ما عالمت لکم من الہن غیری کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے یعنی وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے یعنی وہ جانتا تھا کہ الہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے درباری میری صرف ابھی اس دربار کے اندر بات کو مانیں گے اور باہر جا کر میری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ مصر کے اوپر اس کی حکومت تھی وہ دربار کے اندر بھی تھی اور دربار کے باہر بھی تھی اور صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا اور وہ اپنے نام کے ساتھ الہ کا نام لگاتا تھا بلکہ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت آگے اس کا دوسرا فکرہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے کہ تم ایک امارت بناو جس کے اندر سیڑھی ہو اور میں جا کر الہ الہ موسیٰ میں اوپر جا کر اس سیڑھی کے ذریعے موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں علیہ السلام یعنی فیرون یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ذات کی ہر بات کو مانتے ہیں وہ کوئی اور ذات ہے وہ میں نہیں ہوں یعنی فیرون کے نزدیک بھی الہ کا مطلب یہ تھا کہ اب ایسی کوئی ذات موجود ہے میرے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس کی بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ ہر صورت اور ہر کنڈیشن میں مانتے ہیں الہ کا مطلب ہے معبود اور معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے عبادت کرنے والے کو عبد کہتے ہیں اور عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ یا غلام اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا یعنی جب آپ نے کسی ذات کو اپنا الہ مان لیا تو اس کے بعد اب انسان کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہر بات اس الہ کی مانے گا اور یہ بات فیرون بھی سمجھتا تھا کہ میں اپنے درباریوں کا الہ ہوں کیونکہ یہ میری ہر بات کو مانتے ہیں ہر جگہ پہ مانتے ہیں ہر صورت میں مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الہ اوپر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس الہ کی بات کو مانتے ہیں اور ہم بطور مسلمان الہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اور یہی تو کلمے کا اقرار ہے لا الہ الا اللہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے آپ ہی وہ ذات ہیں جس کے ہم غلام ہیں ہم بندے ہیں اور آپ کی بات کو ہم ہر جگہ اور ہر صورت میں مانیں گے میرے بھائیو اس بات کو خدارہ سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کا مسلمان مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے تو جب وہ الہ معبود بادشاہ حکم دیتا ہے کہ رکو میں جھک جاؤ یہ مسلمان جھک جاتا ہے جب وہ الہ کہتا ہے سجدے میں گر جاؤ یہ مسلمان سجدے میں گر جاتا ہے مسجد میں تو اس الہ کی ہر بات کو مانتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کا مسلمان اپنی تجارت میں اس کی بات کو نہیں مانتا اپنی معیشت میں اس کی بات کو نہیں مانتا معاشرت میں اس کی بات کو نہیں مانتا اور سیاست میں تو بالکل اس کی بات کو نہیں مانتا اپنی قانون سازی میں اس کی بات کو نہیں مانتا یہ وہ تصور ہے میرے بھائیو جو محدود تصور ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا ہے الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کلمے کے اندر جس بات کا تقاضہ کرتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اور یاد رکھے میرے بھائیو اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں پڑنا بلکہ اس کلمے کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے جس طرح ایک آدمی کو پیاس لگی ہو تو پانی پانی کرنے سے اس کی پیاس نہیں بجھتی بلکل اسی طرح اس کلمے کی تاثیر اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کلمہ تیبہ کا اپنی ذات کے اوپر قبضہ کروانا ہوگا ہمیں اس کلمے کو اپنی ذات پر حاوی کرنا ہوگا یعنی اب ہر بات اس کلمے کے مطابق ہوگی یہی اسلام کا تقاضہ ہے اسلام کی ڈیمانڈ ہے اسلام کا تعرف ہے اور اللہ انہی لوگوں کے ایمان کو قبول فرماتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائیو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے تو اللہ کو تھوڑا سا ایمان نہیں چاہیے اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا وہ لوگوں مکمل رنگ اپنے اوپر چڑھا لو اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے تو یہ بات الہ اس مفہوم کو ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ الہ کے اقرار کے بعد پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی لیکن آج کا مسلمان عجیب ہے الہ کا اقرار بھی کرتا ہے اور اپنی مرضی بھی کرتا ہے الہ کا مطلب معبود ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑا عجیب موقع ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے خوبصورت انتاز میں بیان فرماتے ہیں اَرَعَيْتَ مَنِتْ تَخَذَا إِلَاهَوْ حَوَاهُ اے نبی کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے غور کریں یہ وہی الہ کا لفظ ہے جو الہ کا لفظ لا الہ الا اللہ کے اندر استعمال ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں اے نبی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا یعنی اب وہ انسان ہر بات اپنے نفس کی مانتا ہے اس نکتے کو سمجھیے گا یعنی آپ جس ذات کی ہر بات کو مانیں گے وہی ذات آپ کی الہ ہے اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر یہ اپنے نفس کی بات مانتے ہیں تو اے نبی ان کا نفس ان کا الہ ہے تو اگر آپ اللہ کو الہ مانتے ہیں میرے بھائیو تو پھر اللہ کی ہر بات کو ہر جگہ ہر کنڈیشن میں ماننا پڑے گا اور یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے اور یہی کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کو الہ اپنی زبان سے بھی قرار کرتے ہیں اپنے دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں اور ایمان کی تیسری شرط میرے بھائیو کہ اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں یہی دین کا تقاضہ ہے تو آئیں علاقہ مفہوم سمجھتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے یہ جنت میں جانے کی گیرنٹی ہے کہ جس کو علاقہ مطلب سمجھ آ گیا پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیتے ہیں وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ